اسلام علیکم میرا نام پروفیسر ریحانہ علی شاہ ہے اور بائی پروفیشن میں ارثوپیڈک سرجم ہوں اور اس وقت ابباسی شہید ہسپتال کراچی میں ارثوپیڈک کی ہیٹ کی حیثیت سے گریڈ ٹوئنٹی میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں میں ڈاکٹر محمد علی شاہ مرہوم کی اہلیاں ہوں ان سے میری شادی نائنٹین ایٹی نائن میں ہوئی تھی اور اس سے ہمارا ایک بیٹا ہے جس کا نام مصطفی علی شاہ ہے جو کہ اس وقت تقریباً بائیس سال کا ہے اور یونائٹیڈ اسٹیٹس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے میری شادی کے بعد سب سے بڑا پرابلم یہی رہا کہ ڈاکٹر شاہ کے جو فرسٹ وائف سے ان کے جو دو بچے تھے عمران علی شاہ اور جنید علی شاہ جو کہ اس وقت گرون اپ تھے انہوں نے کبھی بھی ہماری شادی کو ایکسپ نہیں کیا اور یہی عمران علی شاہ جو اس وقت ایم پی اے ہیں تحریک انصاف کے انہوں نے مجھے اے او کلینک پہ جو کہ میرے شوہر کی پروپرٹی تھا اور جہاں پہ میں ایز سرجن اور ایز وائف آف ڈاکٹر محمد علی شاہ کام کرتی رہی ہوں وہاں پہ انہوں نے مجھے بری طرح سے زردو کوپ کیا یہ سرجن روم میں آ گئے تھے اور ان کے گارڈ ان کے ساتھ تھے انہوں نے سرجن روم کا دروازہ بند کیا اور میری پیٹ پہ میری کمر پہ بہت بری طرح گھوسے گھوسے مارے اور مجھے نہ صرف مارا بلکہ بے انتہا نازیبہ لینگویج بھی یوس کی اور مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے اے اے او کلینک نہیں چھوڑا اور ہمارے باپ کا ساتھ نہیں چھوڑا تو ہم تمہیں اور تمہارے بچے کو نقصان پہنچائیں گے اس کے بعد میں بینگ او بیڈین وائف ڈاکٹر شاہ کی وجہ سے کبھی بھی میڈیا کے سامنے یا ویسے کوئی بات نہ کر سکی کیونکہ ہمیشہ مجھے میرے ہسپنڈ نے میڈیا سے دور رکھا اور کہا کہ یہ گھریلو معاملات میڈیا پہ پلکل خطہ ہی ڈسکس نہ کریں میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ میرے شوہر کی زندگی کے دوران بھی اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کے دونوں بیٹے عمران علی شاہ اور جنید علی شاہ چونکہ یہ پولٹیکلی بہت ایکٹف تھے اور اس سے پہلے ان کا ایمکیو ایم سے بہت افیلیہیشن تھا اور ان کی بڑی جان پہچان تھی ایمکیو ایم کے بڑے عہدداروں سے تو یہ مجھے اکثر دھمکیاں بھی دلواتے تھے اور اکثر جو ہے ان کا رویہ بہت ہی یعنی تکلیف دے ہوتا تھا لیکن میں نے اپنے بیٹے کو اسی لیے امریکہ شفٹ کیا اور میں خود پاکستان میں رہی کیونکہ میرا پروفیشن کی وجہ سے میں پاکستان نہیں چھوڑ سکتی تھی اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ میرے شوہر کے انتقال میں بھی مجھے اور میرے بیٹے کو نہیں آنے دیا بھی شریک نہ ہو سکی اس کے بعد میں پاکستان آئی پاکستان آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ امران علی شاہ اور جنید علی شاہ نے نہ صرف یہ جھوٹا سکسیشن سرٹیفیکٹ پاکستان کے سندھ کے ہائی کورٹ سے حاصل کیا جس میں انہوں نے اوتھ پہ یہ کہہ کہ یہ سکسیشن سرٹیفیکٹ حاصل کیا کہ صرف وہ اور امران اور جنید صرف یہ دو شاہ صاحب کی لیگل ہائرز ہیں اور اس کے علاوہ ان کا کوئی وارث نہیں ہے جبکہ میں اور میرا بیٹا یعنی میں ڈاکٹر ریان علی شاہ اور میرا بیٹا مصطفیٰ علی شاہ ہم دونوں ان کے لیگل وارث موجود ہیں انہوں نے باقاعدہ اخبار میں دیکھے اور اوتھ پہ یہ سرٹیفیکٹ حاصل کیا اس کے بعد انہوں نے شاہ صاحب کی تمام جاہدادوں پہ قبضہ کیا جو کہ پاکستان میں انگلنڈ میں دبائی میں ہیں اور مجھے اور میرے بیٹے کو پلکل آؤٹ رائٹ ہمیں ریجیکٹ کیا ایک اور جو انہوں نے حرکت کی خاص طور پر یہ عمران و جنید نے وہ انہوں نے یہ کی کہ میرا ایک جھوٹا طلاق نامہ بنوایا ڈسٹرک سینٹرل سے کیونکہ میری رہائش نورت نازعباد بی بلوک میں ہے تو ڈی ایم سی سینٹرل میں چونکہ اس وقت ان کا بہت زیادہ وہاں پر زور تھا اور ان کے بہت زیادہ وہاں تعلقات تھے تو انہوں نے ڈی ایم سی سینٹرل سے میرا ایک بیک ڈیٹ کا جھوٹا طلاق نامہ بنوایا یعنی 1994 کا جبکہ میرا بیٹا 1996 کی پیدائش ہے جس کا کہ برس سرٹیفیکٹ بھی موجود ہے اور اس کی برس سرٹیفیکٹ پر اس کے والد کے نام میں محمد علی شاہ بھی لکھا پیا اس کے بعد ان لوگوں نے کوشش یہ کی کہ یہ جھوٹا طلاق نامہ ہر جگہ دے کے یہ ثابت کریں کہ مجھے خدا نہ خاصتہ طلاق ہو گئی ہے اور میرے بیٹے کا بھی ان کی جائدات سے شاہ صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے میں نے بڑا فائٹ کیا ہے میں کوٹ میں بھی گئی ہوں میں کیس میرا کوٹ میں بھی ہے لیکن چونکہ پاکستان کی عدالتوں کا حال کچھ ایسا ہے کہ وہاں پہ کیس بہت جسے کہتے ہیں رینگ رینگتے ہیں میں اپنے طور پر پوری طرح فائٹ کر رہی ہوں کوشش کر رہی ہوں لیکن مجھے اور میرے بیٹے کو ان سے اپنی نہ صرف جان کا خطرہ ہے بلکہ ہمیں ہر طرح کے ان سے خطرات ہیں میں خاص طور پر ان کے ایم پی اے بننے کے بعد کیونکہ ہمارے علاقے کے ایم پی اے بنے امران علی شاہ صاحب تو میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں اپنے لیے بھی اپنے بچے کے لیے بھی اور مجھے یقین کریں بے انتہا خوف ہے کہ کسی وقت بھی مجھے یا میرے بچے کو کچھ ہو سکتا ہے اس لئے میں اسے پاکستان نہیں لاری میں اس موقع پر امران خان صاحب جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمن ہے اور جو کہ انصاف کے دعوے دار ہیں اور جنہوں نے یہ ہمارے دل میں یہ امید اور امنگ پیدا کی ہے کہ پاکستان میں انشاءاللہ ہر شخص کو انصاف ملے گا میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز خدارہ مجھے اور میرے بیٹے کو اگر آپ واقعی تحریک انصاف کے چیئرمن ہیں تو ہمیں ہمارا حق دلائیں وہ حق جو کہ جائز حق ہے میرے پاس تمام ڈاکومنٹس موجود ہیں میرے پاس تمام لیگل چیزیں موجود ہیں تصویریں ہیں یو ایس بی ہیں شاہ صاحب کے ساتھ جو میں نے وقت گزارا اس کے تمام ایویڈنسز موجود ہیں لیکن ہمیں ہمارے حق سے محروم کیا جا رہا ہے ہمیں دھمکایا جا رہا ہے ہمیں تشدد کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور ہمارا پاکستان میں جینا حرام کیا جا رہا ہے تو عمران خان صاحب میری آپ سے پرسنل ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ انصاف کا دروازہ کم سے کم اس وقت میرے لئے ضرور کھولیں تاکہ پورے پاکستان کو یہ پتہ چلے کہ واقعی آپ تحریک انصاف کے چیئر میں ہیں تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ